موسیقی موسیقی کہ امام مہدی زہر ہو چکے ہیں جتنے بھی ولی ہیں سب کو ان کا بتا دیا گیا ہے ان کی صورت دکھا دی گیا ہے کہ یہ تمہارا امام مہدی ہے وہ تمہیں پاکستان میں ایک دین جماعت قراب ہے ولیوں کو پتہ چل چکا ہے سب ولیوں کو پتہ چل چکا ہے اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے کام کر رہا ہے جس کو ہر کسی کو تسلیم کرنا پڑے گا ہر کسی کو ہر کسی کو تسلیم کرنا پڑے گا اب چونکہ امام مہدی آ چکے ہیں ان کا ساتھ بھی دینا ہے تو ساتھ کون لے گا ان کو پیچھانے نہ کون وہ جن لوگ جنوں میں نور ہوگا نور جا نور کے سامنے جائے گا تو اس کا بطی ہو جائے گا جب تمہارے دلوں میں اللہ نے شروع ہو جائے گی تمہارے دلوں میں اللہ کا نور ہو جائے گا جب پھر تمہیں امام مہدی کے سامنے جاؤ گے ابھی تمہارا نور نور سے واصل ہو جائے گا جو تھوڑے دلوں سے راز ہیں راز تو بہت سے ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے کھول میں چاہتے ہیں اللہ یہ جل جاتے ہیں سوال معلوم ہوئے کہ چاند میں آپ کی تصویر آ رہی ہے کل خبری والوں سے ٹیلپون پر بات ہوئی وہ کہہ رہے ہیں ہم مان رہے ہیں کہ تصویر کسی بھی آ رہی ہے لیکن بے نظیر کہہ رہی ہے کہ میرے والد کی ہے اور علیہ السلامی والے کہہ رہے ہیں کہ علیہ السلام قادری کی ہے اور تمہارے لوگ کہہ رہے ہیں تمہاری ہے ہم کس کے خبر دیں یہ ان سے باہت ہوئی ہے جائے کل کی بہت ہے اب رانسوال ہے ضرور تصویر ہے ایک تھوڑا سا انتظار کرونا اگر آ گئی ہے تصویر آ سکتی ہے تو اس کا نام بھی رہا سکتی ہے پھر وہ تصویر آ سکتی ہے تو اس چہے سے مل بھی سکتی ہے جس کو سب کہیں گے تو سب کو مرنے ہی پڑے گی یہ کیا فاظمائش بھی ہے فاظمائش بھی ہے یہ کپے تھانے ہو نہیں یہ اللہ ہی جانندہ نہیں میرا شازی میرا شازی میرا شازی اچھا براہ چاند والا مسئلہ تمہار سائی دیا ہے پھلو نہیں مرسل ہے یہ تو کوئی وہ شخص کہہ سکتا ہے یہ اتنی بڑی بات جس کا دماغی چیتنا ہوتی پاغل ہو ہم بیس سال سے یہ خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی پوری دنیا میں اگر یہ جو ثابت ہوا ہم بہت بڑے جسی ہو گئے ہیں کیوں جی؟ یہ ہمارے ساری بیس سال کی محضت زہا ہوگی نا ہم کو پہلے لوگوں نے بتایا کہ چاند کے تصویر ہے ہم نے کہا تمہارا تصویر ہے تو وہ کچھ معبت ہو گئی ہے پھر سب سب لوگوں نے بتایا شروع کیا پھر ہم نے سب دیکھا ہے دوربین میں ہم کو نظر آئی پھر ہم نے کہا یہ خیال ہو سکتا ہے پھر اس کے فوتوں لیے جب فوتوں لیے تو فوتوں میں بھی آ دی اب وہ تمہارے پاس ہی کیمرے ہیں تم بھی لے کہ دیکھو نا اگر نہ آئے تو پھر ہم کو پکڑو نا کہ تم غلط کہتا ہے اگر نہیں ہے اگر نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں بہت بڑے مجھے ہونا ہے ہمارا جائے سے بڑا فرادی کوئی کرنی ہے اگر ہے تو تم نہیں مانو تم مجھے ہونا اللہ کے نشانی کو جتلا رہے ہونا اس کے تصدیق کرونا پھر لوگ کہتے ہیں کیوں ہیں ہم نے لگائی نہیں ہم کو پتہ نہیں یہ پہ اللہ ہی جانتا ہی یہ تو سوال اللہ ہی جواب جے سکتا ہے ہم یہ آپ کو قائل کرا سکتے ہیں یہ کیم دلال سکتے ہیں یہ ہے آپ جب بھی چیز چاہے آئیں چاند ہو آپ دیکھیں نہیں نظر آئے آپ اس کو فوتوں لیں ہم آپ کو نشانی نہیں کہیں یہ نہیں ہے عام کموں میں آ جاتی ہے تو ویڈیو میں بھی آ جاتی ہے عام کموں میں آ رہی ہے لیکن کیوں آپ جواب نہیں دے سکتے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں ہیں کیوں آئی ہے کتنا ہے کہ ہم اس کو سکتے ہیں بلکہ ہم نے چیلنگ دیا تھا چیلنگ دیا تھا چیلنگ دیا تھا چیلنگ دیا تھا جا وہ محمدی آئے گا سر اللہ تعالی ہماری چھو رہے پر سکتے ہیں پر پاکستان نے پانچے وہ کہتے ہیں محمدی پر لندن میں دیا سنا ہے ڈاکٹر سر محمدی ہوگی جا سرگائے ہیں ڈاکٹر سر آئے گار میں دیا ہے اور 일이۔ اگر آپ امام آپ لگا کشانے ہوگا وہاں سے پہتا چوارے گا آپ کے بلاھی اہیندے اہینگز میں آپ جانے در ملک سکیں پہتا چلے گا اللہ پہلے اور محمر میں ایک ہوگا ہے اسے کا نکران میں صرف ملک پہتا چلے گا کیا spinning تمعمل مجیса آپ کے پہتے ہیں یہ قران ف 당신 comparison س 부분이 احترام Carolin carی جیس competitor ersch Accent کسی شیخ اچھا ضرب تو جیسے تطلیقے کو سن کو سن پر ایک ہے اس طرح بچے تسلیم کرنا پر ایک ہے ہہہہہ وہ ایک دیکھے نہیں ہے چیجم علیک некоторые بچے کو اس کا coloured رگانہ جب اس کو حول چاہا ہلا آپ اس جاتلہ جاورا ڈ indifferent سورت ہے وہاں دکھا دی جائے گی ساری دنیا دیکھے گی کیونکہ اس کو ہر چیچے کو دکھانا جا لاتا تو وہ فلسطین میں بہت بڑا آپ کو زیادر بھی ہے کامو دولہ بھی پاکستان علم کیا پتا سکہ علم کیا پتا کیا پتا تو تو دنیا کے لئے ہوگا تو دنیا کو دکھایا جائے بات جس جس دکھا دیا جائے تو ہیں ہمارے بات جو دقائے جیس سے دکھا دیجے پیس ہے کہ ایمام احمدی کی کھانے کی وجہا کرنے تفریر آرگی ج delegates إن義انات سہران رہنگے سرور زبطین زبی جو ناستا ہے نا امریکا والے اوپر جاغ قلائم ہے ایک دوتچہ کا نظر آیا نا وہ امام احمدی کا ہیتا ہے نا آپ پاکستان اخبار میں اس کی تخصیر آئی ہے نا اس چیرے کے ساتھ تیر عمل آئیں جس کا مل گئی مل یاور امام حمدی ہوگا کیوں اسے انہوں کہتے ہیں کہ دیل سے گناہ سور سے زیادہ اچھی رہا ہے اور اس کی تخصیر پاکستان میں ہمیں خود دیکھتی ہے اور یہ بھی دیکھیں کہ وہاہبی پاکستان میں موجود بھی ہے اب اس کے لئے یہی ہے کہ وہ تصویر مل گاؤ نیگٹیب مل گاؤ یا پاکستان اخبار مل گاؤ اور تصویر کو اس آدمی کے سن مل گاؤ ملتی ہے تو نہ مل گئی ملتی ہے اللہ لکھانا براہ ہے دل پر تو اللہ والا اور بہت شاہی لکھانا براہ ہے مہدی کعبہ میں تباف کر رہے ہوں گے لوگ ان کو پہچانیں گے حضور نے فرمایا ان کی ماں کا نام میری ماں پر ہوگا ان کے باپ کا نام میرے باپ ہوگا حسنی حسینی سید ہوں گے لوگ خود انہیں پہچانیں گے اور ایک روایت میں آتا ہے چاند میں پھر اس کی شبیح ان کی شبیح اللہ تبارک وطالعہ دکھائے گا اور پھر حدیثوں میں ہے کہ امام مہدی کی والدہ کا نام آمنہ اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا اس کے دو جواب ہیں ایک منطقی اور ایک فلسطی اسی حدیث میں ہے کہ دجال گدے پر چڑھ کر آئے گا اب اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا اگر واقعی وہ بدے پر شرط آئے گا اور کانا ہوگا ہم تو پہچان لیں گے نہ کہ یہ دجال ہی ہے نعرہ تقدیر نعرہ ریسالت نعرہ غوثیہ سرپلش کہتے ہیں کہ جس کی نظاروں پر ایک کار ہوں گے کیا اس کو کوئی کار نہیں دے گا اگر اس نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہو تقدے پر کب پہنچے گا جب یہ کاراں ہوئی جازوں کا زمانہ ہے پھر وہ کہتے ہیں نہیں جب یہ زمانہ ختم ہو جائے گا سائنس کا تب پھر کوئی زمانہ آئے گا تو سرپ دجال گدھے پہ بیٹھے گا اور ہم کہتے ہیں اگر یہ زمانہ ختم ہو جائے گا کاریں بھی نہیں ہوں گی اگر گدھے ہیں تو گھڑے بھی دھوں گے نا تو وہ گھڑے پہ کے نہیں بیٹھے گا جو اسے آلس ہو رہی ہے پھر کہتے ہیں کہ یہ کوئی اشارہ ہوگا اشارہ یہ ہوگا کہ گدھے شیطان ہے دجال پوری شیطان کی طاقت رکھے گا اور ایک آنکھ سے محروم کا مطلب وہ ایک علم یعنی باطنی علم سے محروم ہوگا اور ہم کہتے ہیں اگر وہ اشارہ ہے تو پھر یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ محمد کی ماں کا آمنہ یعنی وہ مومنہ ہوگی اور باپ عبداللہ یعنی بلہ کی عباد کرنے والا ہوگا یہ تو منطقی ہے جس کا عام لوگ ذکر کرتے بھی ہیں یہ فضول بھی ہے جو اصلی روحانی طور پر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پتہ نہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے قرآن میں ارضی و سماوی روحوں کا ذکر آیا ہے ارضی و سماوی روحوں کا ذکر آیا ہے ارضی روحیں اس دنیا میں پتھوں درختوں اور حوالوں میں ہوتی ہیں جن کا یوم محشر سے کوئی تعلق نہیں سماوی روحیں آسمانوں سے تعلق رکھتی ہیں جیسے فرشتے اروہ اور لطائف بغیرہ جب ارضی اور سماوی روحیں اس جسمیں اکٹھی ہوتے ہیں تب وہ انسان بنتا ہے ورنہ یا پرشتے ہیں یا ہیوان ہیں جب پیڑ میں مطلب پڑتا ہے تو خون کو اکٹھا کرنے کے لیے روح جمادی پڑتی ہے پھر روح نباتی کے ذریعے بچہ پیڑ میں بڑتا ہے پھر جب روح ہیوانی آتی ہے تو بچہ پیڑ میں حرکت کرتا ہے پیداش کے بعد روح انسانی لطائف کے ساتھ آتی ہے جس کے ذریعے بچہ چیخنے چلانا شروع کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر بچہ پیداش سے تھوڑی دیر پہلے ہی مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا کہ وہ ابھی ہیوان ہی تھا پیداش کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہی اگر مر جائے تو اس کا جنازہ ضروری ہے کہ وہ انسان بن گیا تھا مرنے کے بعد سماوی روحیں آسمان پر چلی جاتی ہیں جو ایک ہی جسم کے لیے مقصوص ہیں لیکن وہ ارضی اروح ایک جسم سے دوسرے جسم میں حتیٰ کہ کئی جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہیں خاندانوں میں فطرت کا اثر ان روح کی وجہ سے ہوتا ہے جبکہ خاندانی بیماری کا تعلق خون سے ہوتا ہے عام لوگوں کی ارضی اروح ایک دوسرے جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہیں پاکیزہ لوگوں کی اروح پاکیزہ جسموں میں داخل ہوتی رہتی ہیں جبکہ حضور پاک کی ارضی اروح کو صرف امام میدی کے جسم کے لیے روکا گیا جس طرح حضور پاک کے پورے جسم کو آمنہ کا لال کر سکتے ہیں اسی طرح جسم کے کسی حصے یعنی آتھ بغیرہ کو بھی آمنہ کا لال کیا سکتے ہیں جس طرح حضور پاک کی روح کو بھی آمنہ کا لال کیا سکتے ہیں اسی طرح روح کے کسی دوسرے حصے کو بھی آمنہ کا لال کیا سکتے ہیں چونکہ روح کا وہی دوسرا حصہ حضرت امام میدی کے جسم میں ہوگا جس کی وجہ سے ان کی امام کا نام آمنہ اور باپ کا نام عبداللہ بھی ہو سکے گا فراؤن یا اس کے دربیانیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہ پہچانا لیکن جادو کی صلیت رکھنے والے ہی موسیٰ علیہ السلام کو پہچان کر ان کے اوپر ایمان لے آئے تھے بہت سے لوگوں میں نے خود کو کبھی امام میدی نہیں سمجھا نہ ہی کبھی ایسا اعلان کیا ہے بلکہ لوگوں کو امام میدی کی نشانیاں بتاتا رہتا ہوں کہ جس طرح حضور پاک کی کشت پر کلمے کے ساتھ مور نبوت تھی اسی طرح امام میدی کی کشت پر کلمے کے ساتھ مور مہدیت ہوگی لیکن جب چاند صورت عجی صورت شعور مندر امام بھارگاں اور کئی مساجد میں تصویروں کی تصدیق ہوئی تو مجھے بھی شک ہوا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ مجھے ہی نواز دے کیوں کہ کیونکہ کئی ایسے واقعات سامنے تھے کہ چور اور داکو بھی رات و رات ولی بن گئے عطمی یقین تب ہوگا جب اللہ کی طرح سے کوئی احلاق گوہ اور زہری بات نہیں ہو ولی اس کی تصدیق کہیں لوگ کہتے ہیں کہ گورشاہی نے چاند رجل صد پر تصویر کے دعویٰ کیا یہ دعویٰ میں نے نہیں کیا بلکہ یہ دعویٰ رب کی طرح سے ہوا ہے جس کی میں تائید کر رہا ہوں اور لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ تم بھی اس کی تحقیق کرو اگر مجانب اللہ ہے تو اس کو جوٹلانا کفر ہے اگر ہم اس کا ثبوت پیش نہ کر سکیں وہر قسم کی سزا کے لیے تیار ہیں تحقیق کے بعد لوگ کہتے ہیں جب حضور پاک کی شبیہ نہیں آئی تو کسی اور کی کیسے آ سکتی ہے وہ سکتا ہے حضور پاک نہیں اپنے کسی فرزن کی توسیر لگا دی ہو کہ اس کے ذریعے عشق و محبت کی تعلیم حاصل کرو جسے حضور پاک نے یہ تعلیم سکھا کر پوری دنیا اور مذہب کے لیے معمور کیا ہوا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تصویر حرام ہے جس طرح عام لوگوں کو غصہ آئے تو حرام ہے لیکن ولی نبی یا اللہ کو غصہ آئے تو حرام نہیں کہا سکتے بلکہ جلال کہتے ہیں اسی طرح عام لوگوں بھی بنائی ہوئی تصویریں حرام ہو سکتی ہیں لیکن سلمان علیہ السلام کے حدوں کی بنائی ہو تصویریں جو تابوت سکینہ میں موجود ہیں آپ انہیں بھی حرام نہیں کہہ سکتے تو پھر اگر اللہ کی تصویر بنا دے تو اس پر اعتراض کرنا نادانی ہے جبکہ وہ مصور بھی ہے اور ہر چیز پر قادر بھی ہے حدیثوں میں بھی ہے کہ قبر میں حضور پاک کی شبیہ دکھائی جائے گی جبکہ شبیہ تصویر کا ہی دوسرا نام ہے بہدی کو تلاش کرو پہچانو اگر کوئی ساری عمد عبال کرتا رہے آخر میں میدی کی مفعلت کری تو بلیم باور جو دعائے مستجابی تھا اصابہ کا کہ کتے کی شکل میں دولت نہ جائے گا اگر کوئی ساری عمد کتوں کی طرح بسر کرتا رہا لیکن آخر میں میدی کا ساتھ دے دیا تو کتے سے حضرت کتمی بن کر بلیم باور کی شکل میں جنت نہ جائے اکثر کہتے ہیں اگر امام میدی پاکستان میں موجود ہے تو وہ جیلوں سے کیوں ڈرتا ہے اعلان کیوں نہیں کرتا جس طرح حضور پاک اس وقت تک گھڑوں میں آذانیں دیتے رہے جب تک ان کو حضرت عمر نہیں ملے مسلحتن بسرے پر حضرت علی کو بھی صلاح کر مدینی کی طرف اجزت کر گئے تھے اسی طرح امام میدی بھی مسلحتن خاموش ہے کیونکہ وہ اعلان کرے یا نہ کرے جیل میں رہے یا شہر میں یا گوشہ نشین آخر وہی امام میدی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اسے تکلیف سینے کی کیا ضرورت ہے ایک عدیس کے مطابق عام کیا رہا ہے ابھی وہ وقت نہیں آیا کیونکہ اس وقت دور دور تک دیئے چل رہے ہوں گے اس کا مقصد دور دور تک کچھ دن چمک رہے ہوں گے ایک اور حدیث مطابق وہ نیات دین منائیں گے یا دین میں تجدیر کریں گے دونوں حالتوں میں انہیں علماء کی سالشوں اور فتحوں کا مقاولہ بھی کرنا ہوگا جب تک علماء ان کو سمجھ نہ پائیں گے ایک حدیث کے مطابق وہ لوگ کو بے شمار دولت دیں گے وہ بادنی دولت کی طرح اشارہ تھا یعنی ان کا خیض بتاؤ سلطان بہو چے مسلم چے کافر چے زندہ چے مدہ سب کے لئے یقصہ ہوگا اس ذکر کون ہوتے ہیں تو اس پاک فرماتے ہیں کہ میرا مریض ذاکر ہوگا میں اس کو ذاکر مانتا ہوں جس کا دل اللہ اللہ کرے ورنہ زبانی ذکر توتہ بھی کر لیتا ہے دل کے ذکر سے دل کی صفائی دل میں چمع اور دل میں نور پیدا ہوتا ہے پھر وہ لاکھوں سر فرش وقلبی ذکر سکھایا جس کے ذریعے وہ گناہ کو طرق کر کے عشق رسول اور عشق اللہ میں داخل ہوئے ہزاروں محفل حضوری تک جا پہنچے ہزاروں اللہ سے واصل ہوئے ہر کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ تک رسائی حاصل کر سکے کیونکہ اس میں شریعت کے ساتھ ترک گناہ رزق حلال ضروری ہیں جلالی جمالی پریز ورد وضائف اور سلطانی ازدار بھی کرنے پڑتے ہیں لیکن یقین کرو کہ اگر کوئی امام مہدی سے وصل ہو گیا تو پھر اللہ دور نہیں ہے کاملین کی نسبت اور محبت ایک کتے کو کتمیر ایک اور اہم بات کہ حکومت پاکستان میں اپنے نمائندے مختلف ایجنسیوں کی صورت میں ملک بھر میں پھیلائے ہوئے ہیں تاکہ انتشار کو روکنے ملک میں امن و مہت پیادہ کرنے کی تدابیر مذہب دشمن اور ملک دشمن کو صحیح سی رپورٹ سے حکومت کو آگاہ کھڑیں لیکن تجربہ ہوا ہے کہ ایجنسیوں والے اکثر غلط رپورٹ بھیجتے رہتے ہیں پھر کھواریت کی وجہ سے پارٹی بھی بن جاتے ہیں خود قتل کرا کے دوسروں پر کیس بنوا دیتے ہیں شر پر سندھی کی صورت بجائے ریکاوٹ کے تناشا بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے عوام حکومت سے میں تمام ایجنسیوں کو دعوی دیتا ہوں کہ مذہبی یا ملکی فریجہ سمجھ کر تمام سرکے کے سربراہوں سے میری ملاقات اپنی موجود بھی میں کرائیں اگر میری تعلیم میں کوئی اچھی بات ہے جسے دین سواں کو نقصان ہو رہا ہے یا ولیوں کی تعلیم سے پار ہے تو آخر میں دعا ہے کہ آج اس نفر کے صدقے جو کہ مقابوب ربانی کی ہے اللہ تعالی مہدی کو پہچانے اور ساتھ دینے کی توفیل عطا فرمائے آمین سممہ آمین اگر یہ اگلا سوال ہے ملوم ہے کہ امام مہدی اسلام نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں آخر ان کا مقام مرتبہ کس درجہ میں نہیں ہے اگر ولی ہوتے ان کو علیہ اسلام کیوں کہتے وہ نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں وہ جس طرح خضر اسلام نقیب اولیاء ہے مہدی اسلام کے مطلق وہ نبی نہیں ہے لیکن کہتے ہیں نبی کے پیر ہوں گے تو نبی کو پیر ہوا کیوں بھی کہ مہدی اسلام بیعت ہوں گے تو نبیوں کا پیر نہیں ہوتا اس کو کیا کہو گے میں جی علیہ اسلام نبی کا پیر ہوگا خود نہ نبی ہوگا نہ بھلی ہوگا مقام مقام کا نظر نہیں لگا رہے وہ اچھا ہے ایک دن اللہ تعالی کو خیال آیا کہ میں دیکھ وں تو میری صورت کیا چی ہے جب خیال سامنے اللہ تعالی جب بائن طرف اللہ 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 یہ کہیں طرح وہ بائن طرف بائن بائن ہے یہ دنیا کا خاتمہ ہے ان میری شکل کے بارے میں پوچھے تو ہی باب نہ اچھا سوال لکھے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ کب اور کس جگہ پر ظاہر ہوں گے اور ان کی پہچان کیا ہوگی دوست والے حضرت امام میری علی تبدیق کریں گے کب کریں گے اگر آج ہیں تو میں کیا پتہ لگے یہ عیسیٰ ہے تو اس کو مانی انکار کر تو میں بی اس حضرت امام میری علی اس اسلام اور حضرت عیسیٰ علی اسلام کا باقاعدہ ظہور کب ہوگا مطلب وہ ظہر ہو چکے ہیں جو ان کے قریبی لوگ ان کو جانتے جا رہے ہیں جو قریب لگتا جاتا ان کو جانتا جانتا جو قریب لگتا جانتا جانتا جاتا اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ایک سوال ہے بڑا مزے کا سوال ہے ایک صفحہ حضور پاک صلی اللہ سلام نے ایک جبہ مبارک حضرت علی کرم لوجہ کو دیا سونا ہے وہ مختلف افراغ سے ہوتا ہوا حضرت امام مہدی کے پاس پہنچ جائے گا صفحہ کہ آپ کے پاس پہنچا ہے کہ نہیں میں تو کچھ نہیں کہ پہنچا لیکن جو امام مہدی اس تفات پہنچ ہے حضور پاس کا پورا تصرف امام مہدی کو دیا جائے گا اسی طرح شیطان کا پورا تصرف تجال کو دیا جائے گا مجھے تین علم حاصل ہوئے ایک عام لوگوں کے لیے ایک میرے ولیوں کے لیے ایک صرف میرے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تین علم آسل ہوئے ایک عام کے لیے ایک خاص کے لیے ایک صرف میرے لیے وہ جو علم صرف کونی کے لیے تھا بتا نہیں ان کو کیا عبا ہوئے لو ہم ہم کو لے دی دی عبا جو میں نے یہ حضار میں آیا گیا ہے تو امام ادی کا دعو نہیں کرنے کا اراد ہے اب برطہ یہ لو مانتے ہیں اسے پوچھے کو مانتے ہیں یہ دی جو سکتے ہیں یہ امام ادی کو مانتے ہم نظری کا اپنے آپ کو ہم ان نشانی انتے پائی ہیں اگر مانتے مانتے آج سے پہلے نے کو نہیں مانتے شروع میں کو نہیں مانتے تو چیزیں اللہ کی طرف سے نشانی آئیں گا یہ نشانی ہیں اس کے اپری نشانی کو میں نہیں بنائی تو منجانب اللہ ہم کہے پہنے نشانی کو تصویق کرو اگر وہ نشانی ہیں فر تو میں ضرور اگر چان کے تصویق ہے ہے واقع اس کی تحقیق ہو تو تو میں سوچ نہ کرو کی اگر نشانی دیکھ یہ اگر میں اب کہ تو مان دکھ اگر اگر واقع ہو ازم لگر اگر 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 تمہار منافع کہتا ہے جو اللہ نے تم نشانی دیکھ لکھ ان تو روش لائے ان کی تحقیق ہے اگر 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 مجانب اللہ تمہیں زمان خاموش کرنے پھر تحقیق کرو سائنس کی بنائی مجانب اللہ اگر مجانب اگر تمہیں مخالف کریں تمہار امان کرتا اس اگر یہ نشانی ہے بلکل مجانب سو جانتے ہیں کہ توی آس آل مجانب ان باتوں کی تحقیق کریں ہماری بات علمات اگر تحقیق کریں تحقیق کے باہر سوٹے ان خواہ یہ نشانی اللہ کی طرف سکھ کی رہی ہے اللہ تعالی فرمار کہ میں مجانب مجانب میرے نشانی کو جتلا نشانی جو ہوتی مواصل لا ہوتی نشانی تو مواصل لا ہوتی مواصل لا ہوتی لگر ایسا لوگ اتلا دیتا اگر یہ نشانی ہیں نشانی آئے اللہ کی طرف سے آج یہ تحقیق نہیں کرتا اگر یہ چیزیں نہ ہوتی ہیں میں تو سب لنے دیتا ہوں جب ان چیزیں کرام دیکھ اللہ کی نشانی دیکھ کہ میں خاموش ہوں تحقیق کرو نہیں لیکن میرے ربی تک اللہ کی طرف حلام نہیں آگر یہ تحقیق مواصل مجبور کیا خاموش ہوں ان کو حلام نہیں آگر اس کے لئے فرق بڑھتا اگر یہ تو جاتی صحیح لگتی ہیں دوسر کو بتا تو تحقیق کرو اگر سارم اس کو مان یہ کون جو بان یہ کالی گے پچھے پچھے تمہیں تو سنی کرنا پڑی آپ امام مہدی کی پر نشانی کیا ہوگی ہر آدمی اپنے آپ کو امام مہدی کیا ہے تم کیسے تمیز کروگے ایک امام مہدی خلستین میں ایک پاکستان میں افغلستان میں چاہے پکلے گے کون امام مہدی ہے جس کے پشت پر جس طرح حضور پا پشت پر کلمہ کے ساتھ مور نبوت تھی اگر امام مہدی کی پشت پر کلمہ کے ساتھ مور مہدی ہے تو اگر یہ سوال ہے امام مہدی علیہ السلام کی پشت پر جو امام مہدی علیہ السلام کی مور ہے کیا وہ ظاہر میں ہے یا نہیں اگر ظاہر میں ہوگی تو کب تک ظاہر ہوگی کیا آپ بھی دیکھ سکیں گے جو بیچے آئے گا دیکھ سکے گا یہ گھئی پڑی ہے سارے دیکھ رہے ہیں وہ مور جو صرف جو دل کا منافق ہوگا وہ کہہ گا نہیں یا مجھے نظر نہیں آتا لیکن وہ تو ہوگی نہ اگر ظاہر میں جی رہے سلام کی جنہیں وہ شدید تمام اولی اگرام کو جنہیں جنہوں کی بیانت دے گا جب تک محمد ہی نہیں دے گا وہ کیسے دیں گا وہ کہیں گا میں ہوں پھر لوگ پوچھیں گے وہ ہے یا نہیں تو وہ کہیں گے نہ وہ ہے اس سے طلب کیسے دیں یہ تو لکھنے والے وہ بھی کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام بھی آئیں گے تو ہم مہدی علیہ السلام اولیاء ہی ہوں گے ولیوں میں سے ہوں گے حالت نہیں ہوا مہدی علیہ السلام کو علیہ السلام کیوں گا آ دیا اللہ یہ رات یہ حضور پاک نبی ہوں گے عزت علی ولی ہوں گے کیونکہ جسنہیں بھی علیہت ہے عزت علی کے ذریعے ولی بنیں گے ان کے بغیار ولی نہیں بنے گا سہر محمد ہی بیچ میں کیا ہے وہ نہ نبی ہیں نہ علیہ السلام وہ لیٹ بیچ کا بجیا ہے نہ نبی ہیں نہ علی ہیں علیہ السلام پھا گیا کہ وہ ایک نبی کو بیٹ کریں گے بھائی ایک سہلہ السلام کو پیل ہو جائے گا تو انہیں لیٹ سلام کو ہی جائے گا زہر پیشتر زہر پیشتر زہر پیشتر میرا مملاد تم زہر کو چھوڑا تم کوشش کرو تم ان کا خواستر ہوگے تم ان کو تصید لکھا گا کچھ لوگوں نے حضور پاک کو بھی ماں دیا تھا یہ نبی ہے پیدا لوگ ہو تو ہوا جنہوں نے انہوں نے ساتھ دیا حضور پاک آرتا حضور پاک آرتا اب تمہیں پیدا ساتھ دیا ہوا ہمیں کہہ رہے ہیں آج ہیں بلکہ ساتھ دیا ہوا ہمیں پیدا ساتھ دن ملیوں کیوں میں انہوں نے پیچان دیا کیا ساتھ دیا ہوا ہے ایک قدیس میں ستنہ ہنزار علماء دجال سے پیدا رہیں گے یا دیویا ہے آج ہوا ليسا ہوا زیارتی کچھ مجھے ہیں اور جنہوں نے کچھ مجھے ہیں یا دیویا ہے جب جاے جاہاں جنہوں نے امام ہے جنہوں نے چھوڑی نمبر جنہوں نے جنہوں نے چھوڑی چھوڑی ساتھ دیا ساتھ دیا ساتھ دیا بجار دے لے گا کیوں کہ وہ ویسوں کا بھی تحضیح ہے نا سارے مسئلس کو آتے ہیں نا سب مسئلس کا جواب دے لے گا اس کا دماغ موروہن ہو جائے گا مولی صاحب کا اب رہ گیا جل جل میں تو اللہ نہیں ہے مولی صاحب کی شیطان چھوٹا تی شیطان جس میں بھرکت برنا دی اب اسے جل میں چھوٹا تی شیطان ہے نا تو وہ بجار میں تو بڑا شیطان ہوگا دماغ تو اس کا موروہن ہویا اور اس کے دل میں اس شیطان کو بھی قبول کر دیا نا وہ اسے جا کے بہت ہو جائے اب میدین ایسلام کے پاس لو کہتے جائیں گے کیسے پہن جائیں گے میدین ایسلام کے پاس وہی نموا جائیں گے ان کے دلاغ محمل نہیں ہوں گے دل میں محمل نہیں ہوں گے بل میں شیطان ہے نا جیسے دل میں مور ہوگا وہ مجھوٹ چادور سے دل میں مور ہوگا وہ جب نور پھر مہتی ہے تو خطی معبت سب ہی ہوگی جب تمہارے ذلم میں حملہ لائے گا تب تمہارے ذلم میں اللہ کی معبت ہو لینا تو غلیوں سے بھی ہو جائے گی تو میں دے اللہ علیہ وسلم ہوں گے اس کے برائے تمہیں دے رہے اکان تو کبھی بھی نہیں کہتا ہی کیا مازو اگر چلی تو ابھی دار پراؤ سکتے ہیں اگر اگر امام اگر تو اکان کامیں ہمارے پاس ہیں پاندہ سے ہم نے بھی کیا ہے ہم نے بھی کیا ہے وہ علم سکتے ہیں اس لئے ہم لار باہ مہنگ ہے لار باہ دعا ہے ہم وہاں چلیس آگئے وہ علم سکتے ہیں لیکن جو کچھ رہا ہے ہم سالے سمجھے تھے ہم کو یہ بتایا کہ سب سے زیادہ سکتے ہیں جو آنا آپ کو بکت کر لینا لیکن جو ہم تو سب سے زیادہ سکتے ہیں تو ہم نے سکتے ہیں اور زیادہ سکتے ہیں ہم نے سکتے ہیں سے باہ در کوئی تCon اور نہ سکتے ہیں اب ہم زیادہ چاہتے ہیں میں ہم خواہدگیہ اس کا ط breaths ہے ہم楽 minions larg موسیقی 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 چادر دے دی اللہ سے اللہ پرے یا علی علی پرے اور یتین کرے جب علی علی کا روڑہ لگے گا تو خود خود اللہ نکلنا چند ہوئے اس کا طلبہ کریں ادھر یہ جدا جدا ادھر وہ ایتی میں پارے یہ تکری بنایا ہوگی کونگیس میں آشک اللہ کے عاشق ان کی بھی منظلیں ہوتی ہیں ایک آج کے دیدار ہے ایک آج کے نظار ہے ایک آج کے عشاء ہے آج کے دیدار کبھی کبھی اللہ اس کو دکھتا ہے جب نہیں دکھتا ہے رونے شکر وہ بھی مفید نہیں ہے روتا جو ہے دوسرا آج کے نظار وہ آج اسی نظارے میں رہتا ہے لوگوں بھی پروائی نہیں وہ بھی مفید نہیں ہے وہ تیسرا آج کے عشاء لوگوں سے براہتا رہتا ہے اللہ سے گراتا ہے وہ شہر ہے سوال تم کو بھی شہر ہے آگے کبھی کرو یا کبھی کرو سوال ذکر لینا چاہے نا میری زبان کے ساتھ تین دفعہ اللہ اوپر انام کو اجازت ہو جائے گی آگے کریں یا نہ کریں مرضی ہے اجازت کو لے لینا آج نہ کریں چلے چابی تو پاس رکھ لینا اور جب کبھی ضرورت پھر چابی لگا لینا ہو سکتا ہے کہ تم کو تسلیم اور پھر بھی چابی لگا لینا تم جب کبھی تسلیم ہوگی تو پھر چابی لگا لینا کیوں لی اجازت تو لینا آہ چاہے اللہ 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 موسیقی 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 موسیقی